پاکستان کے بیچ میں منی یودھ جیسی ستی ہے لیکن شاید پاکستان کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی بی ایس ایف اور بھارتی سینہ صرف ٹریلر پاکستان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا تو کیا واقعی یہ تیوالی پاکستان پر بھاری پڑھنے والی ہے آج اسی مدد پر ہوگا آر پار سنا آپ نے بی ایس ایف نے پاک رینجرز کی کمار ایسی توڑ دی ہے کہ کھائلوں سے پاکستان کے اسپتال بھر گئے ہیں چنازے میں شامل ہونے کے لیے پاکستان کے مسجدوں سے اعلان کیا جا رہا ہے پاک رینجرز اتنے گھبرا گئے ہیں کہ رینجرز کی وردی میں پاکستان کی آرمی کو تہناف کرنا پڑا ہے کائلوں کی طرح پاکستان نے بھارتی سیما میں عام ناگرکوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی راجوری کے سندربنی، تارکونفی، بمبرگلی، منجاکوٹ، گمبیر سیکٹر میں رہائشی علاقوں پر پاکستان لگاتار گولیاں اور موٹار داغ رہا ہے لیکن جب بی ایس ایف نے موطور جواب دیا تو پاکستان کے خوش ٹھکانے آگئے ادھر پاکستان میں بھی نواز سرکار کی فضیحت ہو رہی ہے بھارت کے سرجکل حملے کے بعد پاک کی سینہ اور سرکار دونوں شرمسار ہیں اور ان سب کے بیج پاکستان کے رکشہ منتری خواجہ صرف نے کہا ہے انتراشتی گھبراہت میں پاکستان نے چناب ندی کے خیرارے ایک سو پچاس سے زیادہ پاک کمانڈوں تینات کر دیئے ہیں اور پاکستانی سیرہ کے دو افسر ان کی کمانڈ سمحال رہے ہیں اگر وہ ایک گولے برساتے ہیں تو ہمارے یہاں سے دس گولے سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان کے ہاں بھی بڑی تعداد میں پاکستانی رینجر ہطاحت ہوئے ہیں اور جس طرح کی حرکت پاکستان کر رہا ہے اس کا فرسٹیشن ہے اس کو فرسٹیشن بھی بھارت سرکار نکال دے گی یہ اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بار بار دو ساہت دکھا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اب آر پار کا وقت آ گیا ہے آج اسی متبر ہوگی بڑی بحث یہ دیوالی پاکستان پر کتنی پر جائے گی بھاری اور اس کا وشلیشن کرنا ضروری ہے بتانا ضروری ہے پاکستان کیوں بکلایا ہے اور کیوں جب وہ دو گولے فیکٹ آئے اس کے بعد بارہ گولے اس کو ملتے ہیں میں سیدھا رکھ کرتا ہوں اپنے وشلیشن کا 29 نومبر کو رائل شریف جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں ریٹائرمنٹ سے این پہلے سرجیکل شرائک کا ایک بڑا تماشہ کھا چکے ہیں رائل شریف ڈاگ دھونے کے لیے پاک رینجرز کو اکسا رہے ہیں رائل آرتے سے نہ توڑ رہی ہے پاک آرمی کی کمر اور اب میں اپنا پینل انٹریڈیوز کرتا ہوں میرے ساتھ آج کے پینل میں پاکستان سے بریگیڈیر ریٹائر جعوید دوسائن ہے میرے ساتھ اس پینل میں میجر جنرل ریٹائر جی ڈی بکشی ہے انڈین آرمی کے میرے ساتھ میجر جنرل ریٹائر آر کے منوترہ ہے انڈین آرمی کے میرے ساتھ بھارتی جنتف پارٹی کے رولنگ پارٹی کے میمبر آف پارلیمنٹ ہے ڈاکٹر سبڑا منیم سوامی جو اپنے انداز میں جواب دیں گے پاکستان کا اور جنرل پرویس مشرف جن کو ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کے لیے آنا تھا جنرل پرویس مشرف صاحب اس ڈیبیٹ سے بھاگ بھی کھڑے ہوئے میں سب سے پہلے جعوید حسین صاحب آپ ہی کا روک کرنا چاہتا ہوں کراچی سے آپ ہمارے ساتھ لائیو ہیں میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں ہمیں پتا ہے آپ ہتا ہت ہیں ہمیں پتا ہے کہ سرجکل سٹائک کا بھی ایک بڑا تماشا پاکستان کو پڑھا ہے ہمیں پتا ہے کہ آپ پروکسی وار کرنے میں ماہر ہیں کیونکہ کائر لوگ پروکسی وار ہی کرتے ہیں جیسے ہمارے ہوم مینسٹر نے بولا لیکن کیا آپ کو فرق دکھ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے دو آپ مارتے ہیں وہاں بارہ گر جاتے ہیں کتنی کمر تو روائیں گے جواب دیجئے وائے دس پروکسی جی بلکل میں یہاں آیا ہے اسی لیے ہوں جواب دینے کے لیے جواب یہ کہ آپ کہتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے آپ کو وہ پتا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے یہ آپ کی وشفل تھنکنگ ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ کوئی محورہ ہے کہ خیالی پلاو پکایا ہے تو یہ ایسی باتیں ان چکروں میں نہ پڑے آپ کو کئی دفعہ میں اسی چینل پہ دوسرے چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ سرجیکل سٹرائک نہیں ہوا ہے آپ چاہتے تھے میڈیا والے کہ جی سرجیکل سٹرائک ہو اور پھر ہم پاکستانیوں کا وہ سارا وہ ملبہ اٹھا کے لیائیں گے کہ دیکھو جی یہ کوئی ایسا سرجیکل سٹرائک نہیں ہوا ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ سرجیکل سٹرائک کے اوپر ایک سپریٹ پروگرام کریے آپ اپنی بات رکھیں میرے پاسے کتنا بڑا سبوت ہے میں آپ کو اتنا بڑا سبوت ابھی دوں گا آپ کے نوٹڈ پاکستانی پولیٹیکل اینلیسٹ ہے منیر سامی بڑا نام ہے پاکستان کا انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ انڈیا ہمارے جمہوریت ہے ہمارے لوگ تنتر ہے سنی جاتی ہے لوگوں کی باتیں پاکستان کی بھی بات سنی جاتی ہے آپ کی طرح نہیں ہے بات سنیے ابھی تو ہماری فوج جواب دے رہی ہے لیکن آج آج آپ کو اسٹوڈیو سے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں آپ کو جواب کی مونیر سامی کہتے ہیں کہ سرڈیکل سٹرائک پیوکے میں ہوئے تھے ان ان انٹیویو تو کینیڈین نیوز چینل سامی نے کہا کہ ڈینائل میں اس لیے ہے اسلام آباد اور اس کا ڈینائل میں ہونا میننگلس ہے کیونکہ اگر وہ مانتے ہیں تو وہ ان کے گلے کی ہڈی کی طرح ہوں گے وہ پاکستانی عوام کے آگے شکلیں اپنی کیا دکھائیں چلیے سرڈیکل سٹرائک کو بھول جائیے اس کو دیکھ گئے ہوئے تو اب کچھ دن ہو گئے لیکن مہینہ بھر ہو گیا لیکن آپ نے جو بورڈر پہ کرا آپ کے پاک رینجرز نے ہمارے دو مارے اور ہم نے پلٹ کے آپ کے بارہ مار دیئے اب کیا کہیں گے آپ پاک رینجرز کو پیچھے اٹھا پڑا آپ کی فوج کو پاک رینجرز کے کپنے لال کیا آنا پڑا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے اگر آپ میں طاقت ہے شمتہ ہے with all due respect on same page i say you اگر آپ میں طاقت ہے شمتہ ہے کھولی لڑائی لڑی آپ کیوں عطق وادی بھیجتے ہیں اپنے ملک سے یہ بھی آپ کا کہنا غلط ہے کہ ہم بھیجتے ہیں یہاں پر ابھی کچھ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اوڑی کے بعد جب آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو پاکستان نے کیا ہے پاکستان تو ان کے خلاف لڑنا ہے لشکر جھنگ بھی ہے لشکر طیبہ ہے اور اس کے علاوہ جیش محمد ہے اور وہ اوپر سے وہ آئی ایس آئیس بھی شامل ہو گیا ہے ٹی ٹی پی ہے پاکستان جو ہے ان سب کے خلاف لڑا ہے آپ یہ کیسی لڑائی ہے آپ کی ایک منٹ سن لیں ارے سن لو یار آپ کو موقع دے گا انکر آپ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہے ہیں تو ان کے خلاف پاکستان آمی کی جنگ جاری ہے ہے اور رہے گی جب تک یہ ختم نہیں ہو جائیں کہ یہ ہے اور ایسا ہے یہ فلانا پاکستان یہ کر رہا ہے پاکستان جو کر رہا ہے آپ اسی طرح آپ لوگ کہتے رہیں گے دیکھیں تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اب آپ دنائیل موڈ میں رہنا چاہتے ہیں آپ رہی ہیں مو توٹ خواب دیا جایا ہے بورڈر پر بورڈر پر چھکے چھوٹ گیا ہے پاکستانی پہنچ کے میں ایک سپیشل فارس سولجر تھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپس میں ہم دور ہوتے چلے جائیں گے جو کہ نہیں ہونا چاہیے سن لے انگریز حکومت نے کتنے دو سو سال میرے خال میں سب کانٹیننٹ پہ رول کیا جی ٹھیک ہے دبا کے ہم بیٹھ گئے بالکل ان کے پیروں پہ جب وہ چلے گئی یہاں سے دو سا سال کے بعد پاپس میں لڑنا چلو کر دیا آپ اپنے پر آپ نے تو دوستی کا ہم بے وقوب بڑا رہے ہیں ہم بے وقوب بندے جارہے ہیں اور سب سے بڑا بے وقوب انڈیا ہے برگیڈیر صاحب برگیڈیر برگیڈیر آپ نے اپنی بات کے لیے کراچی صاحب بارسط بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر سوبرمانیم سوامی رولنگ پارٹی کے ممبرہ پارلیمنٹ ہے بی جے پی کے وہ آپ کو جواب دیں گے ڈاکٹر سوامی جواب کی اوشکتہ نہیں ہے کیونکہ ان کے جو رہنما ہیں امریکہ اور چائنہ انہوں نے جو جواب دیا اس کا انہوں نے کوئی اتر ابھی ڈھونڈ نہیں پائے ادھارن ابھی پریزیڈنٹ اوباما نے کہا کہ پاکستان خبردار جی تمہاری دیش میں جو آتنکوادیوں کی آپ جندہ کر رہے ہو ان کو آپ ٹھیک نہیں کرو گے تو ہم خود آ کر کے تمہیں پوچھے بنا ان کو درست کریں گے پاکستان کا کوئی جواب نہیں دوسرا ڈان نیوز پیپر میں ایک پورا کمیونکے جو چائنہ اور پاکستان کے بیچ میں ہوئی تھی اس کا چھپا ہے جس کے لئے اس کارسپونڈنٹ کو یعنی باہد پاکستان سے باہد نہیں جا سکتے ہیں ایک آرڈر پاس کی تھی اس میں کیا لکھا ہے کہ چائنہ نے کہا کہ یہ دپی ہم نے آپ کا سمورتن کر دیا ہے پرن تو اس آتنکوادیوں سے آپ کبھی بھروسہ مت کرئے کہ آپ انڈیا کا کچھ کر سکتے ہو تو یہ پاکستان اور امریکہ اور چائنہ ان کی مادھیم سے ہم نے ان کے اگاروں سے سیکھا ہے پتہ کیا ہے نمبر دو ان کے امریکہ کے دیش میں اتنے پستکیں چھپے ہیں پچھلے ستر سال کی اتیازت کی بارے جس میں کہا گیا کہ چار بار پاکستان نے اکرون کیا اندوستان پر اور چاروں بار ہار گئے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں کہ سرجیکل سٹرک ہوا ہم آپ ماننے کے لئے کبھی پوچھا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ دکھی ہیں کہ پاکستان انہوں نے آپ سے پوچھا ہوگا لیکن یہ یہ سوویٹ روز رشا نے جو آج آج کل آپ کے ساتھ جوائنٹ آپریشنز کر رہے ہیں ملٹری کی انہوں نے یہ ہمیں بدھائی دیا ہے چٹھی بیجا ہے پوٹین ملٹری کی ہے جی جاوید حسین پاکستان بند ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو کرکیٹر ہے ان کا پاکستان بند ہو جائے گا جب تک نواز شریف نے ریزائن کرے گا جنگ کے لئے ہم تیار ہیں جاوید حسین جواب تیس سیکنڈ میں جواب جاوید حسین ہیں لوگ ڈاؤن کا آپ نے پتہ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں اسلام آباد کا جو ہائی کورٹ ہے اس نے اجازت نہیں دی ہے کہ پبلک کو انکنوینیس کیا جائے بارال وہ ایک سیپریٹیشن ہوئے اس کو نہ اٹھائیں اس کے بعد امریکہ امریکہ نہیں ہے اور آپ کو وہ پال رہا ہے آپ کو اس نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ کو وہ جیسے وہ دودھ کی بوتل ہوتی ہے وہ دودھ پہ لارہا ہے آپ کو تیار کر رہا ہے چائنہ کے خلاف کرنے کے لیے وہ آپ کو مروا دے گا آپ بے وکوف مجھے وہ آپ کا دوست نہیں ہے وہ اپنا نیشنل انٹریس دیکھے گا مجھے وہ آپ کو لڑوائے گا جی تو اس کو آپ درا جائے گا تھنڈے دل سے اور اگر کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے پہلے آپ کو آپ کو اسامہ بن لادن کی کہانی غالبا نہیں پتی ہے اور آپ کے یہاں پر آکے امریکہ نے مارا تھا سچائی ہے سچائی آپ بھی آپ کو جنرل بخشی بتائیں گے لیکن ڈاکٹر سوامی میں اسی کا تو بتانا چاہا ہوں ڈاکٹر سوامی 20 سیکنڈ میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں پھر آپ کو جنرل بخشی رپلائے کریں گے انڈین سائٹ سے ڈاکٹر سوامی فرسٹ یو 20 سیکنڈ ڈاکٹر سوامی ڈاکٹر سوامی فرسٹ یو 20 سیکنڈ میں دیکھیں گے یہ آج ہمیں امریکہ کے بارے سکھا رہے ہیں ستر سال سینٹو سیاٹو سب کا یہ حصہ رہے پاکستان امریکہ میں کسی جو جانی کے لیے ویوستہ کی آج تک امریکہ کی سیوہ کرتے ان کی پیسہ کھا کر کے آنے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کیا امریکہ نے آپ کا کیا نقصان کیا کہ آپ نے اتنا ان کے ہاتھوں سے کھا کر آپ کے لیے تیار ہو گئے اصلی بات امریکہ کا روش ہے کہ اتنا امریکہ کرنے کے بعد آپ نے آئی ایس آئی ایس لوگوں کو اس سے وہ ناراض ہے آپ نے ان کو دھوکہ دیا ہے امریکہ کو اسی لیے امریکہ آپ نے آپ سے ناراض ہے اور چائنا جو ہے آپ تو اس کی گود میں بیٹھیں ان کو انہوں نے آپ کو چھتا ہونی دیا چائنا کو آپ نے بیس دے دیا تو آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا یہ آپ کے ڈان نیوز پیپر میں آیا تھا اس کا آپ نے تو بھنڈن نہیں کیا جی جی کہیں ڈانڈ اخبار تو بہت کچھ لکھتے ہیں آپ کے اخباروں کو اپنے بھولتا ہے حالات کو بھی مت مانی ہے میں جنرل بخشی کروں آپ کے اپنے چینل بخشی آپ کے اپنے چینل بخشی آپ کے اپنے چینل بھولتے ہیں پاکستان رینجرز کے چھکے چھوڑا رہی ہے ایک کے بدلے گیارہ مل رہے ہیں پاکستان کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بریگیڈیر کو بریگیڈیا جاوید کو جو اس طرح کراچی سے لائیو ہے دیکھئے ایسا ہے بریگیڈیا صاحب ایک منٹ ایک منٹ جاوید صاحب جاوید صاحب میں کہہ رہا ہے آپ کی تاریخ میں یہ ہے کہ جب سے جب سے آپ کا ملک آزاد ہوا ہے آپ نے اپنی تیریٹری رینٹ آؤٹ کری ہے پہلے امریکہ کو رینٹ آؤٹ کری سی ایٹو سینٹو کے پیکٹ جوائن کرے آپ نے اس کے بعد آپ نے جو افغانستان کے اندر جو جہاد تھی سوویٹ یونین کے خلاف اب جو روس جس کے ساتھ آپ دوستی کی کوشش کر رہے ہیں اسی ہزار آپ نے مجاہدین وہاں کھڑا کیے اور امریکہ کے کہنے پہ سارے اندر بھیجے آج آپ کے دیش میں تباہی مچا رہے ہیں وہی طالبان جو آپ نے کھڑا کیے سامپ جو آپ نے سامپوں کو پالا جنرل بکشی ایسی بات ہے اب آپ نے جو ہے تیریٹری بی ایسی بات بی ایسی بات کا ٹانڈا ویسا ہے کہ پاکستانی رینجرز بھاگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے ابھی تو ٹانڈا بی ایسی بات بی ایسی بات مچا رہی ہے وہاں پر وہ تو بھاگیں گے ہی وہ پاکستان کے رینجر کم لڑے ہیں صاحب میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں برگیڈیا جاوید پرابلم یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو آرمی چیف جنرل راہل شریف ہیں وہ انتیس نومبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں ان کو کرسی کا چسکا ہے وہ کرسی چھوڑنا نہیں چاہتے وہ کرسی چھوڑنا نہیں چاہتے اس لیے وہ لائن آف کنٹرول پہ بارڈر پہ درجہ حرارت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے یہ جو ہے نا یہ جو اپنا پرسنل معاملہ وہ جو بلداری کر کے سوٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مہنگا پڑ جائے گا مہنگا پڑنا شروع ہو گیا ہے مہنگا پڑے گا آپ کو جو کی اور طریقے ہونے چاہیے ان کے پاس ایکسٹینشن ڈھونڈنے کے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی 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 آرکی ملوترا میرا یہ سوال ہے کیا سوالجکل سٹرائک کا داغ دھونے کے لیے رائل چریف اپنی ریٹائرمنٹ کو بیٹر بنانا چاہتے ہیں ایک ایسا ہے جعوید صاحب آپ نے جو بھی کہا اس سے ایسا نہیں لگتا کہ آپ سوالجر ابھی تک ہیں ایسا لگ رہا آپ سوالجرنگ بھول گئے آپ جھوٹ بول رہا ہیں سرچیکل سٹرائک آپ بولتے ہیں نہیں ہوئی کہاں گئے وہ لوگ جو اتنی باتیں کرتے تھے کہاں چھپا دیا آپ نے آج کل کوئی بیان نہیں سنائی دیتے اچانک ان کا والد کیسے کنٹرول ہو گیا اچانک پوجھ کو کیا ضرورت پڑی کہ ان کو ایک ایسے پردان منتری جو صرف دکھاوے کہ پردان منتری تھے ان کو کہنا پڑا کہ صاحب آپ بولیں کہ ہندوستان کا جواب دیں گے اگر ہندوستان کچھ کری نہیں رہا تو کس چیز کا جواب دیں گے پاک رینجرز کیوں باق کھڑے ہوئے اور یہ کیوں پروکٹی وار کر رہے ہیں بارڈر پر دیکھیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی سینہ کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ نے کیا کہا ایک سرپرائز ایلیمنٹ استعمال کرنے کی کوشش اچانک ہم بڑا سا عملہ کر دیں گے اٹھانہ انیس پوسٹ پہ اور ہم پدہ نہیں کیا تباہی مچا دیں گے ہوا کیا آپ نے وہی سرپرائز ایلیمنٹ اکٹھا سب دیں گیا پاکستانی سینہ کو مدد کے لئے ان کی آنا پڑا اس کا ہوا کیا آپ کو الٹا پچیس گاؤں تک پچیس گاؤں تک آپ کے تباہ ہو گئے پچیس گاؤں آپ کے تباہ ہو گئے پھر بھی آپ کو جیمتی نہیں مل رہی کتنی تباہی چاہتے ہیں اپنے ملک کی اگر آپ کو ایکتر چاہیے ہم ایکتر دورانے کو تیار ہے دورانے ایکتر آپ ایک شیر بولنے کی کوشش کر رہے تھے وہ شیر میں سنا دیتا ہوں آپ کو یوں تو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل بیلانے کے لئے خیال اچھا ہے آپ بیلانے اپنا دل چاہیے آپ تو معلوم ہیں کیا ہوگا اوکے اوکے بریگیڈیر دعویر آپ